شاہن باغ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے سارے کے سارے یہاں رہنے والے مسلمان ہیں یہاں کے جو ایملے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں یہاں کے جو کانسلر ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اس کے بعد جبکہ کل عید ہے اس علاقے کے کیا حالت ہے آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ دو لوگ رات میں جھارو دے رہے ہیں میں نے جاننے کی کوشش کی تھے کہ یہ دو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں رات میں ابھی لگ بگ دو بجنے والے ہیں دو لوگ صفائے کر رہے ہیں یہاں پہ کہ میں دیکھوں کن کون لوگ ہیں اچھا یہ جنٹل صاحب کے لوگ ہیں جنٹل ہدایت اللہ جنٹل سوچل ورکر ہیں ان کے یہ لوگ ہیں دیکھئے رات کے لگ بگ دو بجے یہ صفائے کر رہے ہیں مسلم محلے میں جبکہ کل عید ہے اور آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی صفائے کرنے کی انہوں نے نہیں کروایا تو دوسرے لوگ صفائے کر رہے ہیں جبکہ یہ کام فیلحال ان کا نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ ان کو پولٹکس کرنی ہے اس لئے یہ صفائے کر رہے ہیں لیکن امنداری کی بات یہ ہے کہ یہ کام ان کا نہیں ہے جو جیتا ہوا آدمی ہے اس کا یہ کام ہے وہ صفائے کرے گا جو جیتا ہوا نہیں ہے جس کو کنڈیٹ بننا ہے اس کو صفائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے افسوس کی بات یہ دیکھئے یہ لاغے ایک ایک ایسی گندری حالت ہے اور ہدایت اللہ جنٹل کے لوگ رات میں صفائے کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہدایت اللہ جنٹل خود بھی موجود ہے مجھے صرف یہ بتائیے یہ جو آپ صفائے کروا رہے ہیں یہ کام آپ کا تو ہے نہیں یہ کام تو یہ کام تو جو لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کا کام ہے یہ یہ آپ کیوں کروا رہے ہیں یہ سلام علیکم سبلی بھائی بہت شکریہ کہ آپ روح رات میں دو بجے میں ابھی گزر رہا تھا تو میرے دیکھے آپ کو یہ سب کر رہے ہیں اور اتفاق سے آپ مل گئے یہ چونکہ کل عید ہے اور مسجدوں کے آس پاس کی صفائے ضروری ہے جن کو ذمہ داری ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ صفائے کا کام میرا تو روز کا ہی ہے کرنے کا لیکن خاص کر کے اب جب صبح عید کی نماز لوگ ادا کریں گے تو میں نہیں چاہتا کہ لوگ گندگی سے گزریں کورے سے گزریں بڑگو سے گزریں تو جو کوشش ہے کہ جتنی بھی مسجدیں ہیں قبل فضل شاہنباد میں وہاں تک ہمارے لوگ پوری رات لگ کے سبیتے صفائے چلے پوری رات لگ کے ہم مسجدوں کے آس پاس کی صفائے کروائیں گے مجھے ایک چیز یہ بتائیں آپ کہ جب یہ صفائے آپ کروائیں گے تو لوگوں نے جس کو ہی ووٹ دیا ہو جو بھی کانسلر یہاں ہو چاہے زاکرنگر میں ہو چاہے کسی بھی علاقے ہو جب دوسرا آدمی صفائے کروائے گا تو کانسلر کس لیے ہے پھر دیکھئے یہ کس لیے ہے پبلک کو سب کو پتا ہے کہ وہ جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے وہ کام نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتے ہیں اسی لیے تو مجبوراں وہ پون گڑتے ہیں اور پون کر کے اپنے گلیوں کی صفائے کروائے ہیں جب کوئی سنتا نہیں ہے تو ایک شوچل ورکر اگر کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ ہمیں پون کر لیتے ہیں لیکن یہ میری ذاتی ذمہ داری تھی چکے کلید ہے اس لیے مجید پارٹیکولر میں کہہ رہا ہوں مجید پورٹ کر رہا ہوں کہ تمام مجیدوں کے آسپار کی صفائی کر رہا ہے تو آپ کے لوگوں نے اس علاقے میں لگا کتنی مجیدوں میں صفائی کی ہو گیا اب تک کتنی مجیدیں ہو گئے سات آٹھ مجید ہو چکی ہیں اور ابھی کرتے رہیں گے اور ابھی کوری رات چلے گا یہ صبح تک معاملہ صبح تک کرتے رہیں گے صبح تک اچھا تو مجھے یہ بتائیے کیا کبھی آپ نے یہاں کے جو کانسلر ہیں جن کے ذمہ داری تھی اس پر پریشر ڈالا تم یہ کام کروا کیوں نے رہا میں پریشر جو ہے بائی لیٹر ڈالتا ہوں کال کرتا ہوں کورے کا فوٹو بیجتا ہوں ای میل کرتا ہوں ہر طریقے سے کوشش سے کرتا ہوں کہ وہ جن کی ذمہ داری ہے وہ کام کرے لیکن وہ سنتے نہیں جب لوگوں کا میرے پاس فون آتا ہے تو بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کانسلر کو کہا تو کہتے کانسلر سنتا گا مجھے ایک سوال یہ بتائیے عام طور پر مسلمان یہ کہتا ہے جب بھی الیکشن ہوگا مسلمان دعا کرتا ہے کوئی مسلمان جیت جائے مسلمان جیت جائے ہمیشہ ہر جگہ ای میلے کا الیکشن ہو ایم پی کا ہو کانسلر کا ہو یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے جو جیتا ہوا کنڈیڈیٹ ہے وہ مسلمان ہیں یہاں کا ای میلے مسلمان ہیں رہنے والے سب ہی مسلمان ایک کے دکھ کے ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں زیادہ مسلمانی ہیں تو جب مسلمان مسلمان کا ایک کام آ رہا ہے تو کیا فائدہ مسلمان کو جیتا کر بات مسلمان کی نہیں ہے یہاں پہ جو الیکشن لڑنے والے ہیں جو پارٹیکولر مسلم بہول ایریا ہے اس میں مسلمی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو جیتانے کا پرپس یہ ہوتا ہے اس بار تو کانسلر کو جیتایا گیا تھا اس لیے کہ امانت اللہ خان یہاں ویدائق ہیں وہ عام آدمی پارٹی سے تھے تو لوگوں نے یہ یقین کیا کہ عام آدمی پارٹی کا ہی کانسلر رہے گا تو علاقے کی بہتری ہوگی سپائی ہوگی گندگی ہوگی لیکن جو کانسلر جیتے اور جو ویدائق ہیں وہ خود ہی کاروبار میں اتنے مشغول ہو گیا کہ لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی سمجھ سے آتی کام تھے یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے یہ بہت بڑا کام نے یہ کانسلر کے لیے ویدائق کے لیے لیکن ان کو پرسط ہی نہیں ہے بللنگ بنانے سے تو یہ مجبوری ہے وہ اتفاق ہے کہ پبلک کو میں ایک بات کہوں گا کہ اپنے نیتا سے سوال نہیں پوچھتی پوچھتی نہیں ہے کہ واجد صاحب آپ کا کام سفائی کا تھا وہ آپ نہیں کر رہے کیوں نہیں کر رہے ہیں کچھ تو بولے گا جب پبلک پوچھے گی نہیں تو وہ سوچتے پبلک کو یہ ضرورت ہی نہیں ہے سفائی کرانے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے کہ بیجی پی اپنا ہندو مسلمان کر رہی ہے ہم آدمی پارٹی ہندو مسلمان کر رہے ہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ مسلمان کے نام پہ ہم بھی جیت ہی جائیں گے تو جنتا کا دکھ درد کیوں سوچیں گے کہ سفائی ہونی چاہیے کڑے گامبار نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل نہیں سوچتے وہ اپنے کام میں مجبور ہے مجھے ایک چیز یہ بتائیے جماعت اسلامی ہند ہندوستان کی ٹاپ مسلم ارگنیشن میں سے ایک ہے اور آٹھ نمبر پر جو مولانا حمید رحمانی صاحب نے مدرسہ بنایا سنابل ٹاپ ہے ہزاروں بچے وہاں سے پھر کے مختلف انورسٹی کالوج میں جاتے ہیں پورے ہندوستان کا نام روشن کرتے ہیں جماعت اسلامی ہند بہت بگ ارگنائشن ہے مطلب کوئی مقابضہ نہیں ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا کام ان کا ہوتا ہے جس تنظیم کا کام پوری دنیا میں مشہور ہو ان دونوں ہی تنظیم کے سامنے لوگوں نے کورے کا ڈھیر بنا رکھا ہے اس کے بارے کیا کہیں گے لوگوں نے نہیں بنا رکھا نیتاؤں نے بنا رکھا لوگوں نے ڈھیر نہیں بنا رکھا آپ پہلا آپ لاسٹ یئر کا آپ پہ انٹرویو سنیں گے واجد صاحب کا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کورا گھر بناوں گا یہ وعدہ ہے ان کا جو سب سے چھوٹا کام ہے کانسلر کا ذمہ داری میں وہ سر سپائی ہے کورا ہے یہ سارے کام ہیں یہ وعدہ پہلے انہوں نے کیا تھا لیکن اپنے وعدے کو وہ بھول گئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے میرا کہنا ہے اور عوام کا کہنا ایسا نہیں کہ لوگ سمجھتے نہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ نیتا نکمہ ہے وہ ہمارے کام نہیں کرے گا میرا اپنا ماننا ہے کہ جب تھانا بن سکتا ہے شاہنباد تھانا بنا جامیان اگر تھانا بنا میکٹرو اسٹیشن تھانا بنا یہاں ودایک آفیس بنا کانسلر آفیس بنا یہ تمام جگہ کے لیے آپ کو جگہ مل جاتی ہے تمام چاہے قبضہ ہو چاہے سرکاری زمین پر لیکن لوگوں کے جو دسلاک کی آبادی ہے اس کے لیے دو کھوڑا گھن نہیں بن سکتا یہ لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے دیکھیں آپ کیا آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے ایسا کچھ کر سکتے ہیں آپ دونوں کا مسئلک حل کر دیں دونوں کھولے جگہ کا بہت آسان ہے واجد نے بھی ایسے ہی کہا تھا اور وہی کہے کہ لوگوں نے بہت سائے لوگوں نے اس بات پر بھی ووٹ دیا لیکن وہ نہیں کر پائے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ناممکن ہے وہ کوئی کر بھی نہیں سکتا تو آپ بھی سروادہ کر رہے ہیں یا کوئی سلوشن ہے اس کا واجد صاحب کو یہ ممکن لگا تھا کیا کہ ان کا آفیس سرکاری زمین پر ہوگا بیدایق جی کو ایسا ممکن لگا تھا کیا کہ ان کا اتنا بڑا جو ہے پورا لین ہوگا جو کئی جو ہے کٹھے میں کہہ لیجے کہ ان کا آفیس ہے دفتر کہہ لیجے یا کبزہ کہہ لیجے تو کسی کو کچھ نہیں لگا انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ یہ چیز بننا چاہیے جس دن سوچ لیں گے وہ ہو جائے کتا بڑا کام ہے پبلک کا کام ہے یہاں سے ایک کلومیٹر دھوڑ جائیے بھرتنگر ہے چھوٹا سا کورا گھر ہے پس کلاس وہاں کڑھے لوگ دیکھتے ہیں وہاں سے اٹھتا ہے یہاں بھی پبلک جو ہے کڑھا تو دیتی ہے ریڑی پٹری والے کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی ڈمپ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے ڈمپ کے بعد ڈسپوزل کی جگہ نہیں ہے جگہ ہے یہاں تو باہر سے بھی کڑھا آتا ہے لیکن بہت چھوٹا سا کام ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک جس طریقے سے ہم لوگ شوشل ورکر لوگ لگے ہوئے اس کڑھے کا انتظام ہم لوگ کر بھی رہے ہیں موقع آپ کہیں گے کہ کانسلری کرا سکتا ہے نہیں کرا سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کڑھا گھر بن جائے اور جو ممکن ہو سکے وہ لوگوں کو آسانی کار دیکھئے رات کے دو بجے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ان کو پولٹکس میں آنا ہے تو یہ صفائی کروا رہے ہوں گے لیکن پولٹکس میں آنے کے لیے بھی اگر رات میں دو بجے کوئی بندہ اپنے لوگوں سے صفائی کروا رہا ہے اور وہ کام کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری ایکچول میں ہے نہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی تاریف کی بات ہے اور جتنی بھی تاریف کی جائے کم ہے